بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں قیمہ دو پیازہ کی قیمہ دو پیازہ بہت ہی لذیذ اور ٹیسٹ فول بن کر تیار ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے یہ بہت فلیور فول اور لذیذ بن کر تیار ہوتا ہے قیمہ دو پیازہ میں پیاز کی کوئنٹیٹی زیادہ یوز ہوتی ہے اس کی میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور سیمپل سی ریسپی شیئر کروں گی اور یہ بہت جھٹ پر سے بن کر تیار بھی ہو جاتا ہے تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتی ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن کا دوبانے سے آپ کو میری ویڈیو فوراں سے ملے گی تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتی ہیں اس کے لئے میں نے میڈیم سائز کے دو پیاز لیے ہیں اور یہ تین ٹوماتر لیے ہیں ساتھ میں پانچ سے چھ سبز میچے لیے ہیں ان کا ہم اچھا سا پیسٹ تیار کر لیں گے اگر آپ انہیں چوب کرنا چاہیں تو آپ انہیں چوب بھی کر سکتے ہیں ایک پین لیں گے اس میں ہم ہاف کپ کے قریب آئل شامل کریں گے آپ آئل یا گھی کچھ بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے ہاف ٹی سپون زیرہ لیا ہے ساتھ میں چار بیرمچلی ہیں ایک داچینی کا ٹکڑا لیا ہے ایک بادیان کا پھول لیا ہے ساتھ میں تین چھوٹی لیچلی ہے تیل ہمارا گرم ہو جائے تو اس میں ہم یہ چیزیں ایڈ کر دیں گے اور ان کو ہم فرائی کریں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے تاکہ ان کا ٹیسٹ آئل میں اچھی طرح سے آ جائے اب یہ تقریباً سات سو گرام کیمہ لیا ہے میں نے اسے میں نے اچھی طرح سے واش کر کے رکھ لیا ہے ایک منٹ کے بعد اس میں ہم ون اور ہاف ٹیبل سپون بھر کر ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے اور ادرک لیسن کو ہم تقریباً ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے فلیم کو میں نے میڈیم پر رکھا ہوا ہے ادرک لیسن کے پیسٹ کو ایک منٹ فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم کیمہ شامل کر دیں گے فلیم کو ہم ہائپر کر دیں گے اور کیمہ کو ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر فرائی کریں گے کیمہ دو پیازہ بہتی لا جواب اور یمی سی بننے والی ریسپی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور بنائیں آپ کے بھی گھر میں اس ریسپی کو بہت زیادہ پسند کیا جائے گا کیمہ کو فرائی کرتے ہوئے ہمیں تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں کیمہ کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم کچھ سپائسز ایڈ کریں گے ون اور ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے میں نے ون ٹی سپون پیسا ہوا گرم سالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون سرخ مچ پاورڈر ٹو ٹی سپون بھر کر سوکا دنیا پاورڈر اور ون ٹی سپون بھر کر اس میں کٹی ہوئی بیر مچ جائے گی سپائسز کو آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ان تمام سپائسز کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مکس کر لیں گے اسے ہم اچھی طرح سے اور ہائی فلیم پر ہمیں اسے فرائی کریں گے ہمیں اسے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک کیمہ کا آئیل مکمل طور پر سیپرٹ نہیں ہو جاتا اس طرح سے کیمہ بہت تیسٹ فل بن کر تیار ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ میں سے آئیل سیپرٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم پیاس ٹوماتر اور سبز میچوں کو ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا اسے شامل کریں گے مکس کر لیں گے اسے ہم اب اسے ہم کور کر کے تقریباً فورٹی سے فیفٹی منر تک پکائیں گے تاکہ کیمہ ہمارا اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے ابھی فلیم کو میں نے ہائی پر رکھا ہوا ہے کیمہ پکنا سٹارٹ ہو جائے گا تو میں فلیم کو لو پر کر دوں گی اور درمیان میں ہم اس میں چمچہ چلاتے جائیں گے تاکہ کیمہ ہمارا نیچے نہیں لگے تو الحمدللہ سے کیمہ کو پکتے ہوئے تقریباً فورٹی فائیو منٹ ہو چکے ہیں کیمہ میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کافی ہمارا ڈرائے ہو چکا ہے اب ہائی فلیم پر ہم کیمہ کو فرائی کریں گے کیمہ میں سے آئل مکمل طور پر سیپرٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم تقریباً سو گرام دہی شامل کریں گے دہی شامل کرتے ہوئے فلیم کو ہم لو پر کر دیں گے اب دہی کے ساتھ ہم کیمہ کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے ہمیں تین سے چار منٹ لگیں گے کیمہ کو فرائی کرنے میں ماشاءاللہ سے کیمہ ہمارا بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے آپ اس کی لک چیک کریں یہ دکھنے میں کتنا یمی اور ڈیلیشز لگ رہا ہے اگر آپ بیچ میں پیاز ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس پوائنٹ پر اس میں پیسا و گرم سالہ، کالی میچ پاورڈر، دھنیا، سبز میچیں ایڈ کر کے اس کے فلیم کو اوف کر دیں تو یہ آپ کا بھنا ہوا کیمہ تیار ہے لیکن میں ادھر کیمہ دو پیازہ بنا رہی ہوں تو میں اس میں پیاز کو شامل کروں گی یہ دو میڈیم سائز کے پیاز کو میں نے سلائس میں کٹ کر کے ایڈ کیا ہے آپ اپنی مرضی سے اپنی پسند کے مطابق پیاز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اتنا پیاز اس میں انف رہے گا اب اسے ہم مکس کریں گے اور اسے ہم کور کر کے تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے لو فلیم پر پکائیں گے درمیان میں ہم ایک سے دو دفعہ اس میں چمچ لا دیں گے پیاز کو ہم نے مکمل طور پر سوفٹ نہیں کرنا اس کا ہم نے کرنٹ جو ہے اسے رکھنا ہے تقریباً تین منٹ کے بعد اس میں میں ہاف ٹی سپون گرم سالہ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون کالی مچ پاورڈر ایڈ کروں گی اور اسے مکس کر کے میں مزید دو سے تین منٹ کے لیے رکھوں گی تقریباً چھے منٹ کے بعد ہمارا کیمہ دو پیازہ بن کر تیار ہے بہت ہی زیادہ مزیدار سی لک لگ رہی ہے اس کی اب اس کو ہم ادرک دھنیے اور سبز میچوں کے ساتھ گارنش کریں گے فلیم کو اوف کر دیں گے اور اس کو ہم دو سے تین منٹ کا دم دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سے ہمارا کیمہ دو پیازہ بہتی تیسٹ فول یمی اور ڈیلیشز بن کر تیار ہے آپ اس کی لک چک کر سکتے ہیں یہ دکھنے میں ہی بہت یمی اور تیسٹ فول لگ رہا ہے اور جتنا زیادہ یہ مزے کا دکھنے میں لگ رہا ہے اسے کہیں زیادہ یہ کھانے میں لذیذ ہے پورے گھر میں یہ کیمہ دو پیازہ کی ہشبویں پھیلی ہوئی ہیں میں اسے ڈیش آرڈ نہیں کروں گی ایسے ہی سرف کروں گی آپ بھی میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا یہ کیمہ دو پیازہ دوسرے بنے ہوئے کیمہ سے ٹیسٹ میں کافی مختلف اور مزے کا ہوتا ہے آپ بھی یہ کیمہ دو پیازہ جلدی سے بنائیں اور اسے گرمہ گرم تندوری روٹی یا پراتھے کے ساتھ سرف کریں یہ بہت ہی مزے دا سی ریسپی ہے اور جو بھی اسے کھائے گا وہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پائے گا تو چلتی ہوں پھر سے لوٹ کر آوں گی کسی سیمپل اور فن ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد کیے گا تھنکس پور واشنگ اللہ حافظ